موسیقی پوری دنیا میں اور پاکستان میں مسیحی لوگ عبادت میں شریک ہوتے ہیں خدا ان کے گھر میں جا کر اور آج بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا پشاور پشاور ڈائیسیس چرچ پاکستان کے ایک چرچ آل سینٹ چرچ میں جہاں پر عبادت ختم ہونے کے بعد دو پادری سے پان جن میں سے ایک کا نام ریورنڈ ویلیم سراج اور دوسرا ریورنڈ پیٹرک صاحب یہ عبادت ختم کر کے جب اپنے گھر واپس جا رہے تھے تقریبا ساڑھے گیارہ سے بارہ بجے دوپہر کا وقت تھا تو دہشت گردوں نے ان پر حملہ کیا اور اس حملے میں جو ہے وہ ایک پادری صاحب جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اور دوسرے پادری صاحب جو ہیں وہ شدید زخمی ہے اس دہشت گردی کے واقعے کی مسیحان پاکستان اور پوری دنیا بھر کے مسیحی جو ہیں وہ اس کو سٹرونگلی کنڈیم کرتے ہیں اور حکومت وقت سے اور اپنی اس قانون نافذ کرنے والے ادارے اور سیکیورٹی ایجنسی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کو کیفر کردار پر پہنچایا جائے اور انصاف دیا جائے کیونکہ ان دہشت مٹھی بھر دہشت گردوں کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ہے وہ پاکستان ہمارا پیارا وطن پاکستان جو ہے وہ بدنام ہوتا ہے اور گزشتہ دنوں بھی بلوچستان کے علاقے کچھ میں بھی سیکیورٹی فورسز کے چیک پوسٹ پر جو ہے دہشت گردوں نے حملہ کیا اور دس ہمارے پاک فوج کے جمعان جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں ہم بطور پاکستانی مسیحی قوم جو ہے وہ پاکستان آرمی کے شہدہ کی شہادت پر بھی ان کو سلام بھی پیش کرتے ہیں اور شہدہ کے خاندان میں دکھ میں برابر کے شریک بھی ہیں اور اس وقت بھی ہم جو ہیں وہ ان دونوں پادری سہبان اور بالخصوص جو پادری صاحب شہید ہوئے ہیں ان کے خاندان ڈائشز کے گہرانے کے ساتھ اور چرچ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے دکھ میں اور حکومت وقت سے اور پاکستان آرمی سے اور سیکیورٹی فورسز سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان دہشتگردوں کو کیفر کردار پر پہنچائیں تاکہ ملک کا مصبت چہرہ جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے وہ نمائی ہو سکے ہماری دعا ہے خدا پاکستان میں بسنے والے تمام لوگوں اور بالخص اس مذہبی اقلیتوں کی مذہبی عبادت گائیں اور ان کے مذہبی رہنماؤں کی حفاظت کریں اور پاکستان کو خدا ہمیشہ اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھیں اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میری دخواست ہے خاندان کے لیے دعا کریں اور جب چرچ پاکستان کی طرف سے اور بالخصوص پشاورٹ ڈائشز کے بشپ رائٹ ریورنڈ ہنفری پیچر صاحب کی طرف سے کوئی حکم یا کوئی فردر لاحے عمل جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بہت شکریہ